اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو تو پڑا ہی ہے لیکن نوجوان اصل بھی اس وجہ سے کافی پریشان ہے کیونکہ جب گھر میں پریشانی ہوتی ہے مالی تنگی آتی ہے تو نوجوان بھی پریشان ہوتے ہیں تو وہ اپنا مستقبل سوچنے کی بجائے وہ پھر اپنے والدین کی مدد کرنے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جو کہ ماشاءاللہ وہ اولاد جو اپنے والدین کا خیال رکھتی ہے جن کو احساس ہوتا ہے اپنے والدین کے دکھ کا وہ اس چیز کا بہت خیال رکھتی ہے اور وہ کوشش کرتی ہے کہ کمائی کا ذریعہ بنا جائے تو وہ کام کرتے ہیں مختلف دکان پر مختلف طریقے سے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ ناظرین کو جو اس بات کو نہیں جانتے اس تک یہ خبر پہنچائی جائے آپ سب تک کہ آپ سب لوگوں کے لیے کہ کمائی کا ایک ایسا ذریعہ بھی ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں میں الحمدللہ ایک اجڑ بندہ ہوں کوئی ینگ نہیں ہوں اور نہ ہی میں بچہ ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان اصل جو ہماری تھوڑی سی بھی پڑی لکھی ہے میٹرک بھی جنہوں نے کیا ہے جو کہ انڈریڈ موبائل کا استعمال کرنا جانتے ہیں وہ چاہیں اگر وہ چاہیں تو ایک بڑی اچھی آمدن ایک بہت بڑی آمدن جو ہے وہ کما سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اب یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے یہ آپ سب لوگ کر سکتے ہیں لیکن کیسے یقیناً آپ کے دل میں یہی سوال ہوگا کہ میں آپ نے صرف ویڈیو آپ تک پہنچانے کے لیے بات کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے پاکستان کے بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں اس وقت وہ اپنی آمدنی کا حصہ بہت کم آپ کو بتاتے ہیں آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں ان کے مطلب ڈسکس کرتے ہیں روزانہ آپ ان کو دیکھتے ہیں لیکن وہ کتنا کمار رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس قسم کی باتوں سے آپ کا ٹائم جو ہے وہ میں یہ نہیں کہوں گا ویسٹ کر رہے ہیں لیکن چلیں آپ تک وہ اپنی ویڈیو پہنچا رہے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا بھی علم پہنچا رہے ہوگے لیکن وہ جب آپ ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتی ہیں تو ان کا بینک بیلنس بارڈا ہوتا ہے ان کی آمدن ڈالرز میں بن رہی ہوتی ہے کیسے بن رہی ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں فار اگزیمپل میں آپ کو مختلف چینلز بتاتا ہوں جو کہ چینلز بنے ہوئے ہیں اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے جب آپ ان کی ویڈیو کو پلے کرتے ہیں پلے کرتے وقت جو ویڈیو چلتی ہے تیس سیکنڈ کی پانچ سیکنڈ کی چھ سیکنڈ کی ایک کی جگہ دو دو ویڈیو بھی چلتی ہیں اس وقت وہ کتنا کمارے ہوتے ہیں ان کی آمنن کیسے باڑی ہوتی ہے مختلف جو برینڈز کمپنی ہوتی ہیں جو کہ اپنے پروڈکٹس بیچنا چاہتی ہیں جیسے کوئی بھی مسالہ کی کامپنی ہوگی کچھ لباس کی ہوگی برینڈز کے ہر قسم کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے کوئی لیکٹرونکس بیچنے والے ہیں یا کچھ بھی بیچنے والے ہیں وہ اپنی ایڈ بناتے ہیں اور وہ یوٹیوب پہ ایڈ لگاتے ہیں اور یوٹیوب کو پیسہ پی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ اتنے ناظرین تک پہنچائی جائے ہماری مطلب جو پروڈکٹ کی ایڈوڈائزمنٹ ہے وہ ایک لاکھ دس لاکھ کتنے لاکھ ناظرین تک پہنچائی جائے یوٹیوب کیا کرتا ہے ان کی وہ ایڈ جو ہے وہ ان چینلز پہ جلاتا ہے جو کہ منی ٹائز ہوتی ہیں منی ٹائز چینل جب ہوتا ہے اس پہ ایڈ آ رہی ہوتی ہے آپ نے ابھی میرا چینل دیکھ لے اس پہ بھی آپ کو ایڈ نہیں مل رہی اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ میں آپ کو بعد میں پھر کبھی بتاؤں گا لیکن آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے تو اس پہ جو ایڈ آ رہی ہوتی ہے وہ اس کے پیسے بان رہی ہوتی ہیں فار ایگزیمپل چلیں میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں یہ مثالیں دیکھنے کے بعد جاننے کے بعد شاید آپ کو اس بات کا یقین آ جائے کہ کیا ہے دیکھئے ناظرین سب سے پہلے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک یوٹیوب کا چینل بنائیے آپ مینے کا پانچ لاکھ روپے کم آ سکتے ہیں تو یقین ان ڈیفنیٹلی ایک لاجک بات ہے کہ آپ کو یہ میری بات بلکل ایسے تلی سماتی سی اور ایسے لگے گا کہ یار میں کوئی میجک ورڈز استعمال کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے گمراہ نہیں کر رہا آئیے آپ کو مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو چینل دکھاتا ہوں اور آپ نے ان چینل سے اندازہ لگانا ہے کہ یہ لوگ اس وقت کتنا کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آئیے آپ کو چینلز کی طرف مختلف لے کے جاتا ہوں ناظرین یہ وہ چینل ہے جو کہ پاکستان کا تقریبا ہر جو جو جوان بچہ ہے سپیشلیٹی لینجر ہے جو کوئی عجیب قسم کی اور قسم کی سوچ رکھتا ہے وہ جناب اس چینل کو ضرور جانتا ہے ڈکی بھائی ہے یہ ڈکی بھائی کے جناب جی تقریبا اس سے اندازہ لگائے کہ ڈکی بھائی کے 3.71 ملین سبسکرائبر ہیں اور چار دن میں 1.4 ملین تین دن میں 1 ملین ایک دن میں 1 ملین اس سے اندازہ لگائی ہے کہ ہر ویڈیو جو ہے ماشاءاللہ ایک ملین کا ایک لاکھ روپیہ ہے تو اس سے ایک بڑا میرا رفت سا اندازہ ہے ڈکی بھائی اگر مائن نہ کریں تو ڈکی بھائی کی مطلب آمدن جو ہے مائنے کی تیس لاکھ سے زیادہ ہے دوسرا یہ زین الابدین کا چینل ہے یہ ایک لڑکا ہے جس کے بڑے بھائی مبشر صاحب ہیں اور یہ جناب وہ بھائی کی وجہ سے ان کو کافی شرف میرے گی اور ان کے بھی بہت زیادہ ویوز آتے ہیں اب وہ بندے جو پڑے لکھے نہیں ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہیں فار ایکزمپل لیٹسے کہ جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ اس چینل کو دیکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کانٹینٹ کیا ہے ان کا سب سے زیادہ پریشان ہو جاتے جی آپ کا کانٹینٹ یعنی آپ کا جو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں وہ بہت اچھا ہو ایسا ہو پلیننگ ہو تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کانٹینٹ کیا ہے جی ان کا اب یہ دیکھیں جی خان جی قربانی کے جانوار کی تلاش فائنلی قربانی کا جانوار مل گیا بیل بیمار ہو گیا بیل کی پرائز گرمی مہن ہایا جی عیدی لے کے آگئے پھر جی بیل کا آخری دن ہے اب بیل کو عید آگئی ہے جناب جی اب بیل کو زبا کر کے بھوٹییں بنا دی بیل کی تکیں بنا دے ملہب زینل آفدین صاحب کے جوش ایسے بھی کانٹینٹس ہوتے ہیں جس میں یہ بتاتے ہیں جی کہ آج میں نے بچے کے بال کٹوا دیئے آج جناب میں موٹسیکل لے کے جا رہا تھا تو موٹسیکل پینچر ہو گیا آج موٹسیکل کو پینچر لگوا دے اتنا ٹائم ہو گیا آج مجھے جناب جی یہ ہو گیا اتنی چھوڑی 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 باتیں بھی آپ لوگوں کو جناب دکھا سکتے اور ہر ویڈیو کے ان کے دیکھنے سات لاکھ چھے لاکھ آٹھ لاکھ اس طرح کے سارے ان کے ویوز ہیں تو اس لیے کانٹینٹ کہ آپ کو بہت پڑا لکھا ہونا چاہیے اور آپ وہ چیز دکھائیں جو دنیا میں کسی نے نہ دکھائی ہو یہ آپ کے لیے ایک ایک ایکزیمپل چینل ہے تو آپ بھی یہ مطلب کہیں بھی جا کے آپ یہ دیکھئے ہیں نا جی کیا سے کیا ہو گیا ڈرپ لگ گئی یہ ہو گیا چار پائی لٹکا دی میں نے وہ کر دیا یہ کر دیا بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ آپ روزانہ گلی ملے میں ہر ایک لڑکے کے ساتھ ہوتی ہے وہ جنہوں نے ویڈیو میں اس کو کانٹینٹ بنایا ہو اور جناب بہت ساری ظاہر ہے کہ اگر اس کے چھے لاکھ ویو ہیں سات لاکھ ویو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ دے رہی ہیں لوگ پسند کر رہے ہیں لوگوں کو یہ چاہیے تو آپ لوگ بھی اس سے دیکھئے اور سیکھئے یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا چینل ہے ماں صفدر یہ ایک اکیلا لڑکا ہے اور اس کا ہے یہ چینل اور اس کے بھی جو ہے وہ 2.27 ملین سبسکرائبر ہیں ماشاءاللہ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک دن میں 1.5 ملین خالی گوشت کاٹ دیا ہے لیکن یہ بھی پوری فیملی سامنے آئی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں اٹھا سویا بیٹھا ہاتھ دھوئے مو دھوئے یہ کانٹینٹ ہے جی اب یہ دیکھ لیے نا کہ سب نے فرس ٹائم کچھ نہیں لیا مال سے فائنلی نائسی بن گیا ملہب آئی ڈی کارڈ بنانا بھی جو ہے وہ بھی ایک کانٹینٹ بن گیا ہے تو اس پہ بھی ویڈیو بن گیا اور ملین ویوز ملین ویوز 1.3 ملین ویوز یہ دیکھیں یہ سب یہ سب کانٹینٹ ہیں اور ماشاءاللہ یہ بھی آلموس میرے اندازے کے مطابق ان کی مہینے کی جو ہے وہ آلموس 30 لیک کے قریب اس بچے کی آمدن ہے تو اس سے آپ جناب اندازہ کیجئے کہ آپ لوگ بھی کما سکتے ہیں آئیے اس چیز میں سب جو بھی کچھوڑا سا کام کر سکتے آئیے اپنے والد اور ان کا جناب ہاتھ بٹھائیے صرف آپ کو یہ کرنا ہے اور آپ کو کیمرہ چاہیے اور انٹرنٹ چاہیے بس کانٹینٹ کچھ بھی نہیں ہے آپ ایک جودہ بھی لینے گیا تو وہ بھی آپ کا ایک کانٹینٹ ہے یہ میں نے آپ کو اس لیے چینل دکھائے تھے تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو آپ ناظرین میں نے آپ کو یہ چینل دکھائے آپ نے اندازہ لگایا کہ کتنی ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ کتنی دیکھے جا رہے ہیں کتنی ویوز ہیں کس قدر ایک ایک دن میں ان کے پانچ پانچ لاکھ ایک ایک ملین دو دو ملین بڑی مطلب یہ جو ویوز آ رہے ہیں اور کتنے پیسے بنتے ہوں گے آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ اب جو میں نے آپ کو ویڈیوز دکھائی ایک یوٹیوبر کی جس کے ایک دن میں ایک ملین مطلب یہ ہے کہ ویوز بان رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک دن میں ایک لاکھ رویہ کمار جی ناظرین یہ ایک ایوریج ہے پانچ داس ہزار اوپر نیچی ہو سکتے ہیں لیکن اتنا وہ کمار رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تیس دن میں وہ تیس ویڈیو لگا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تیس لاکھ ایک مہینے کا کمار رہا ہے اور ان کے کانٹینٹ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ کس قسم کے کانٹینٹس ہیں کانٹینٹس آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں یار تم ایک ہاتھ ہے تم کیا کرو گے یہ کیا کرو گے وہ کہے کچھ بھی نہیں اب جو آپ کو میں نے دوسری ویڈیوز دکھائی ایک اور یوٹیوبر کی زین العابدین کا چینل ہے سیالکوٹ سے اس چینل میں اس بندے کا کانٹینٹ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا فرمائے ہم جو ہے وہ کسی سے بھی جیلس نہیں کرتے لیکن آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک انسان کو دے رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کو بھی گائیڈ کریں وہ گائیڈ نہیں کریں گے وہ صرف اپنا کمائیں گے وہ کسی اور کو اس طرف نہیں لے کے آئیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں آپ کمائیے یہ بہت اچھی ریمیٹینس ہے پاکستان کے لیے جو لوگ یوٹیوب سے ڈالرز میں پیسہ کماتے ہیں اس کے کانٹینٹس آپ نے دیکھی ہیں کبھی میرا موٹسیکل پینچر ہو گیا اب ہم نے قربانی کی گائے لے لی آج گائے نے زیادہ کھا لیا آج گائے نے جناب جی آج گائے کھا کے بیمار ہو گی آج ڈاکٹر کو ہم نے گائے دکھایا یہ مثلی ویڈیو سٹیجز ہیں اب یہ ناظرین کانٹینٹ ہیں آج ہم نے گائے کٹھوا لی آج ہم نے جناب جی موٹسیکل میں لے گئے گیا موٹسیکل میں پینچر ہو گیا میں نے پینچر لگایا یہ کانٹینٹ ہے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھ لیجئے ملینز کے حساب سے ملینز کا مطلب ہوتا ہے دس لاکھ ملینز کے حساب سے ان کے ویوز آ رہے ہیں اور وہ ماشاءاللہ کمار رہے ہیں بلکل وہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے آپ کو کتنا کمار رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ملین کا ایک لاکھر کا پاکستانی ویوز کا بنتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے اب میں آپ سے کہوں ایک ایسا بندہ ہے جو گھر میں ہے جس کے باپ والد صاحب کی تنہا جو ہے وہ بیس پچیس ہزار گھر کا خرچہ جو ہے ساٹھ ستر ہزار ہے تو اس بیٹے سے اس لڑکے سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ آؤ یار آپ کے پاس موبائل ہیں موبائل لوگ کانٹینٹ بناو جی میں یہاں گیا میں درزی کے پاس گیا ماما نے آج مجھے سبزی لینے بھیج دیا میں نے سبزی لی تو وہ جناب سبزی میسیج جناب وہ اس نے مجھے اتنے جو ہے وہ اتنے کی سبزی اتنے کی دے دی یہ میں فروٹ لیا میں نے یہ کیا وہ کیا میں آج کالج گیا وہاں پڑھائی کی یہ سبق مجھے بڑی مشکل سے یاد ہو ہے یہ سب کچھ کانٹینٹ ہے آپ بنائی اپنی ویڈیو سی کانٹینٹ کے ساتھ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے میں آپ کو لچکل بتا رہا ہوں انشاءاللہ بے زنلا آپ کو کامیابی ملے گی لیکن آپ کو انتظار صبر صبر کرنا پڑے گا کتنا کرنا پڑے گا صبر تین مہینے تو مست ہے چھے مہینے کے بعد آپ سمجھے گے آپ کو کامیابی مل چکی ہوگی چھے مہینے میں آپ کا چیلنگ منیٹائز کرنے کے لیے جو آپ کو ایک ہزار سبسکرائبر چاہیے اور چار ہزار گھنڈے کا واش ٹائم واش ٹائم کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی اگر مطلب آدھے گھنڈے کی ویڈیو ہے یا پندرہ منٹ کی ویڈیو ہے اب وہ جب چار لوگوں نے ویڈیو دیکھی تو آپ کے واش ٹائم ایک گھنڈہ آپ کا بان گئے اس لیے کہ سے چار دار گھنڈے بان جائے تو اس کے بعد یوٹیوب آپ سے آپ کا بھینک اکاؤنٹ مانگ لیتا ہے تو آپ بنائیے سہارا بنیے اپنے والدین کا کانٹینٹس بنائیے کچھ بھی بنائیے جو بھی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں یوٹیوبرز ہیں بہت سی ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی پوری کی پوری فیملی کو ساتھ لے کے آگئے ہیں فیملی کو لے کے آگئے ہیں اپنے گھر کی بیٹیوں کو بہنوں کو ماں کو سب کو ساتھ لے کے آگئے ہیں سامنے اور لوگ دیکھتے ہیں کچھ ایسے ہماری پبلک ہے جو کہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے گھر میں جھانکنے والی بات ہوتی ہے یہ جب وہ لوگ اپنے گھر کا ماحول کھول دیتے ہیں سامنے ایک آم پبلک کے نیچے پبلک کے سامنے کھول دیتے ہیں تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ایڈوائز نہیں کروں گا کہ آپ اپنے گھر کی بہن بیٹی یا ماں کو یوٹیوب میں لے کے آئے ہیں آپ خود ہی کافی ہیں انشاءاللہ بیزنلہ ماں بیٹی بہن کے بغیر بھی آپ اللہ تعالیٰ کو کامیابی دے گا آپ کوشش تو کیجئے کچھ بھی نہیں جاتا انٹرنیٹ آپ کے گھر میں لگا انٹرنیٹ موبیل آپ کے پاس ہے that says this is all what you need اس کے بعد آپ چینل بنائیے اور اس کے بعد ویڈیو رکھانا شروع کر دیئے تھمس اچھے سے بنائیے اگر آپ کو مزید اس میں معلومات چاہیے تو میں مزید ویڈیوز بناوں گا آپ کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تھمس کیسے بنانے ہیں اس میں اٹریکشن کیسے ڈالنی ہیں کیورڈز کیسے ڈالنے ہیں ہیشٹیکس کیسے ڈالتے ہیں تو ہیشٹیک کون سے ڈالیں گے تو وہ آپ کی جو ہے وہ زیادہ زیادہ ویڈیو وارل ہوگی زیادہ زیادہ لوگوں کی ریچ میں جائے گی ریکمینڈیشنز میں جائے گی یوٹیوب کی آگے ایک تھوڑی سی ٹکنیز آتی ہے آپ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے ایک عام بندہ ٹک ٹاک میں اتنی افیکس لگا کے ویڈیو بنا رہا ہے تو یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ آئیے اس فیلڈ میں انشاءاللہ بے زنلا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا آپ جب کامیاب ہو جائیں تو صرف دعوم مجھے بھی یاد رکھی گا کہ آپ کے کسی انکل نے آپ کے کسی بزرگ نے بڑے نے آپ کو ایک اچھا مشورہ دیا تھا اب یہ ہے کہ یہ بس سین میں رکھ لیجئے کہ کانٹنٹ ایسا ہو جو مرنے کے بعد بھی آپ کے لئے گناہ کا باعث نہ بنے جیسے ہمارے ڈکی بھائی ہیں ڈکی بھائی کی جو شروع کی تمام ویڈیوز ہیں اس میں گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے انتہائی گندی زبانوں نے استعمال کیا ہے پاکستان کا کامیاب ترین یوٹیوب ہے لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سب نے ایک دن مرنا ہے ڈکی بھائی نے بھی مرنا ہے میں نے بھی مرنا ہے سب نے دنیا سے جانا ہے جانے کے بعد جب یہ ویڈیوز ہوں گی اور ڈکی بھائی کی گالیاں جب شار رہی ہوں گی بندہ کابر میں ہوگا تو اس کا بھی تو حساب دینا ہے اس چیز کا دھیان رکھئے گا کوئی بھی کام کرتے وقت کہ وہ اللہ کو کتنا پسند ہے ٹھیک ہے جی تو فیلال آپ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی